قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اشعہ فرمایا کہ اے میرے صحابی تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اب جب کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے تو یقیناً ذہن میں یہ سوال جواب یہ آگا کہ نماز روزہ عزت عمال تیاری تو یہی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدا کا امی و ابی میں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں سرکار تیاری تو کچھ بھی نہیں عمال تیاری کی طور پر عمال کچھ بھی نہیں حالانکہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا صحابی رسول ہوں اور عمال نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول ہوں نماز نہ پڑھتے ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا صحابی رسول ہوں رمضان کے روزے نہ رکھتے ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا صحابی رسول ہوں جہاد نہ کرتے ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا؟ وہ حضور کی صحبت نے بیٹھنے والے وہ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو پھر یہ صحابی نے کیا کہہ دیا؟ مشروبہ تصوف کے ساتھ ہے صحابی رسول کا یہ کہنا عرض کرنا کہ یا رسول اللہ تیاری تو کچھ بھی نہیں عمال کے طور پر تیاری کچھ بھی نہیں یہ کیوں کہا؟ کیوں عرض کیا آپ نے؟ حالانکہ تھا تو گویا کیا مازالہ جھوڑ بول دیا نماز پڑھتے ہوئے نماز تیاری کچھ بھی نہیں ہے روزے رکھتے تھے تیاری کچھ بھی نہیں ہے عمال کے طور پر تیاری تھی پھر انکار کیوں کیا؟ اقرار کیوں نہیں کیا؟ آپ کی سوپ میں رہتے ہیں عمال تو کرتے ہیں ہاں یہ سرکار ہی نے تو سکھایا تھا یہ سرکار ہی نے تو سکھایا تھا کہ نیکی کرو اور بھول جاؤ اللہ کی بارگاہ میں آزین کی ساری کتری کا یہ ہے عبادت کرو اسے یاد نہ لکھو اسے گن گن کے اس کی بارگاہ پیش مت کرو سجدہ کی کسرت ہو اور حال یہ ہو کہ کوئی سجدہ نہیں کیا ہم تو کرتے نہیں ہو پھر ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے تربیت رسول یہ ہے کہ عمال ہوں مگر عمال پہ پھولو نہیں عمال پہ بھروسہ نہیں کرو بھروسہ کس پہ کرنا ہے بھروسہ کرو اللہ کے فضل و کرم کیوں پر اپنے عمال پہ نہیں عمال پہ اس نے بھروسہ گیا مارا گیا عمال پہ اس نے بھروسہ کیا نہ وہ مارا گیا کیونکہ عمال کا بھی تو پتہ نہیں امید ہے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ہمارے ٹوٹے پوٹے جو مالک قبول فرمائے گا مگر ابھی فیصلہ دور ہے ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ابھی ہمیں نہیں پتا چلا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ بھی نہیں ہاں بس اتنی بات ہے اب وہ تیاری بتا رہے ہیں کہ میرے پاس تو ہے کیا عمال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہاں اتنا ہے کہ صرف اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تمام عبادت ایک طرف کر دی تمام تر عبادت کو ایک طرف کر کے اور کس بات کو بنیاد بنایا اللہ اس کے رسول کی محبت کو اب عبادت کے اندر سے اگر محبتی نکال دی جائے محبت سے تعلق قائم ہوتا ہے عبادت میں اگر محبت نہ ہو تو پھر تعلق قائم نہیں ہوتا اللہ نے فرمائے بندے نماز قائم کر میری یاد کے لئے یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل سے انسان اپنی محبوب ترین شے کو یاد کرتا ہے ایسے ہوتا ہے اور ہم پر سب سے زیادہ حق یادگیری کا کس کا ہے پروردگار عالم کا ہم ایسا نہیں کرتے کیوں کہ اللہ کے ساتھ ہمارے دعوے تو ہیں محبت کے لیکن در حقیقت ہمیں حقیقی محبت اللہ کے علاوہ باقی سب سے دنیاوی حوالے سے اگر نہیں ہے تو تو اس نے یاد دلایا ہے کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرانے کا مقصد کیا ہے تمہارا قیام تمہارا رکو تمہارے سجود ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ حالت قیام میں ہو تو میری یاد ہو رکو میں جاؤ تو میری یاد ہو سجدہ کرو تو میری یاد ہو اب حالت قیام میں بھی ہمیں خدا یاد نہیں رہتا زبان پہ قرآن ہوتا ہے زبان سے پڑھنا یہ حقیقی یاد نہیں ہے نوٹ کر لیں زبان سے پڑھنا جو ہے نا اس کا تعلق حقیقی یاد کے ساتھ نہیں ہے حقیقی یاد کے ساتھ تعلق ہوئے دل کا ہے آپ بھی ہم آپس میں بھی کہتے ہیں نا کسی کو بھی کہ میں تو آپ کو دل سے یاد کرتا ہوں کسی کو اپنی اہزار محبت کرنا ہو نا جتانا ہو میں تو آپ کو دل سے یاد کرتا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی کو یقین دلانا اپنی محبت کا تو دل کا ذکر آتا ہے زبان کا ذکر نہیں آتا ہے دل کا معاملہ زبان سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم حالت قیام میں بھی قرآن تو پڑھتے ہیں جس کا قرآن پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں ہوتا اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں نا تو اللہ اکبر کے معنی کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تمام تر نیچے آگئے ہیں سب کی نفی ہوگئی ہے مگر ہم اللہ اکبر کو ایک تسبیح کے طور پر پڑھتے ہیں اس کے معنی اس کی مفہوم کی طرف ہم نہیں جاتے پھر دیگر تسبیح آتے ہیں پھر آپ آجاتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتح کی طرف ٹھیک ہے یہ فقیر اس طرح باتا ہے بھی پھر رکوع ہے سجود سجدہ نماز کی انتہا ہے جو فرمایا ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے تو نماز میں جو سجدہ ہے سجدہ یہ ہے اصل میں میراج کی جگہ اللہ نے فرمایا بندے سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا بندے سجدہ کر اور نماز میں قیام بھی تھا رکوع بھی تھا مگر قرب نہیں تھا حالت قیام میں بھی قرآن پڑھا تذبیات پڑھیں اللہ کی رکوع کیا تذبیات پڑھیں قرآن پڑھا تذبیات پڑھیں لیکن قرب کی بات نہیں کیا اللہ نے فرمایا بندے سجدہ کر سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا بندے سے کہہ رہا تُو میرے قریب ہو جا کیوں میں تو پہلے ہی تیرے قریب ہوں تُو مجھے نماز تُس سے اس لئے پڑھوائی جا رہی مجھے ونہ تیرے سجدوں کی عاجت نہیں ہے میری قبریہ پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی نہ کرے سجدہ اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ایسی ہے نا تو ہم سے اس کا جو پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ اس کا اعظار وہ ایسے کر رہا ہے کہ میری یاد کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو اور نماز قائم کروائی جا رہی ہے یاد کے لئے ہم نماز کیوں بڑھتے ہیں ہم سے کوئی پوشہ آپ نماز کیوں بڑھتے ہیں کیا جواب دیں گے اس فقیل نے تو آپ کو بتایا کہ رب کا فرمان یہ ہے کہ بدے نماز قائم کر میری یاد کے لئے ہم سے کوئی پوشہ نماز کیوں بڑھتے ہیں ہم کیا جواب دیں گے اللہ کا حکم ہے ہمیں تو یہ پتا ہے نماز فرض ہے اس لئے پڑھنی چاہیئے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ کہتے ہیں ایک اخروٹ ہوتا ہے اخروٹ کا ایک مغز ہوتا ہے تو ہم چھلکے میں کھوئے ہیں مغز سے غافل ہیں عبادات عبادات کی جو روح ہے عبادات کی جو روح ہے جیسے ہمارا جسم ہے تو ہم جتنی دیکھ بال جسم کی کرتے ہیں جتنا رکھ رکھاؤ اس کا کرتے ہیں جتنے آرائش و زبائش اس جسم کو سمالنے میں کرتے ہیں ایمان سے بتائیں کیا روح کی اتنی فکر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جبکہ اصل جسم نہیں اصل تو روح ہے یہ تو ختم ہو جائے گا ایک دن جو باقی رہنے والی ہے کبھی آپ نے سنا کس نے کہا فلا مندے کی روح مر گئی جانتے ہیں کہ روح نہیں مرتی روح پرواز کر جاتی ہے تو وہ جو مری نہیں جسے فنا نہیں ہے اللہ نے اس کو فنا نہیں دی وہ پرواز کر جاتی ہے جو مرد جس نے مرنا نہیں ہے جس کو فنا نہیں اس کی فکر نہیں اور جس نے مٹی ہو جانا ہے جس نے کل مٹی ہو جانا ہے اس کی اتنی فکر ہے یہ کیا ہم ہوش میں ہیں یا مدھوشی میں ہیں ہم دنیا کی محبت میں دنیا کی یاد میں مدھوش ہیں وہ ہمیں ہوش میں لانا چاہتا ہے بندے نماز قائم کر میری یاد کے لئے جب تو میری یاد میں آئے گا پھر ہوش میں آئے گا پھر تجھے پتہ پڑے گا اپنی مقصد زندگی کا یہاں آنے کا مقصد پتہ پڑے گا کہ تجھے تو میں نے اپنے لئے پیدا کیا تھا تجھے میں نے اپنے لئے دنیا تیرے استعمال کے لئے بنائی دی تو خود اس کے استعمال ہو گیا دنیا نے تجھے اپنا شکار کر لیا تجھے میں نے اس لئے نہیں منایا تھا تو فرمائے نماز قائم کرو میری یاد کے لئے ایک پہلو تو یہ سامنے آیا یہ فقیر اس حدیث کو مکمل کر دے آقا علیہ السلام نے صاحبی رسول نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بس اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں باقی عمال کچھ نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر بات ایسے ہی ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو ٹھیک تو فرمایا پھر سنو تم یہاں جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو محبت کرتے ہو تو قل قیامت میں انہی کے ساتھ ہو گئے قیامت کا فیصلہ ہی سنا دیا حضور علیہ السلام کیا میدان حشر کیا پلسرات کیا میزان حضور علیہ السلام فیصلہ سنا دیا یہاں تم جس کے ساتھ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا کل بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا تو ہمارے پاس جو وقت گزر چکا اگر غفلت میں گزر آئے تو ماذا اللہ ٹھیک ہے تو چلو لیکن اب جو ہمارے پاس چند سانسیں باقی ہیں اللہ سب کو حیاتی دتا فرمائے لیکن کتنی زندگی کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کتنا جئے گا لیکن جتنی بھی سانسیں موجود اب ہیں وہ غنیمت ہیں غنیمت سے مراد کہ اب جو سانسیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم چاہیں تو اپنی پچھلی زندگی اس کا ازالہ کر سکتے ہیں ان سانسوں میں ان سانسوں میں اور وہ ازالہ ایک سانس سے بھی ہو سکتا ہے وہ مثال تو ابھی فقیر بات کر رہا ہے این ان کے ابھی بات کرتے کہ دیر اوپر بات کر جائے کوئی پتہ نہیں موت کا تو معاملہ یہی ہے پچھلے دنے سبکینیں کراچی میں ساتھی ہیں تو انہوں نے وہاں تمام کیا کہ ہم جلسہ کریں گے تو پھر وہ کچھ حضرات ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں جلسہ کریں گے پھر آپ کو بولائیں گے تو پرسنس پکین ان کو میسیس سینڈ کیا ہم نے کہا جو بھی اللہ کے بندے اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں بیت ہونا چاہتے ہیں تو آپ باقادہ جلسہ منقض کرنے کا اعتذار نہ کریں کہ جلسے کا اتمام ہوگا تو پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا تو ان کو تو ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا کہ ہمارے سر پر موت کی تلوہ لٹک رہی ہے یہ کسی بھی لمحے گر جائے گی اور یہ خاک خاک میں مل جائے گی کہانی ختم ہو جائے گی تو جلسے کا انظار نہ کریں جلسہ بعد میں کرتے رہیے گا اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو اللہ نے فون ابھی نعمت دے دیئے ابھی موبائل فون دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں نا اس پہ آپ ہمارے سروں کا رابطہ کروا دیں وہ نوجوان فون پر ہم سے توبہ کر لیں جب آئیں گے دون سے بالمشابہ ملاقات بھی ہو جائے گی جو بنیادی کام کرنے والا ہے ضروری کام کرنے والا ہے وہ آج ہی ہو جائے امام ربانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا کمینی کا کام حضرت مجلسان رحمت اللہ علیہ اقتوہ شریف میں اکثر جو ساتھی اگر مطالعہ کرتے ہیں دیکھے ہوں یا آپ نے سنا ہو تو شیخ عمد فاروق سرندی رحمت اللہ علیہ ہمارے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ دنیا کمینی دنیا کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو کمینی کہتے ہیں پنجائی میں کیا کہتے ہیں کمینی انتہائی کم ترین شئے کوئی ویلیو نہیں اور آپ نے کیوں کہا سنیں یہ کوئی کہی یہ تو احضر آپ نے گلی بگ دی ٹھیک ہے حضرت صاحب اللہ والے قرآن حدیثیں ہٹتے ہی نہیں ہیں اللہ نے قرآن مجید میں شاہ فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر مچھریں کتنے پر ہوتے ہیں دو فرمایا دو نہیں ایک پر کے برابر بھی ہوتی دنیا کی قدر و قیمت ہمارے لئے تو بڑی ہے نا ہم تو ایک ایک انچ زمین پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں ایک انچ زمین کے اوپر فرمایا دنیا کی قدر و قیمت مچھر کی بھی حالانکہ کتنے مچھر ہم مار دیتے ہیں احساس ہوتا ہے وہ بھی جان تھی چلی گئی رات بر کتنے مچھر مال لیتے ہیں وہ مارا کتنا خون پیا گا لیکن نقصان تا چیز ہے نا ایمان سے باتا ہے مچھر مارتے کا بھی احساس ہوا کہ وہ جان سے چلا گیا نہیں ہوتا نا یہ اس کی کیا ویلیو مچھر کی پورے مچھر کی ہمارے نزدی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ نے اسی چیز کی مثال دی جس کی ویلیو تمہارے نزدی کچھ نہیں ہے میں تو پورے مچھر کی بات نہیں کر رہا اس کے دو پر کی بھی اگر فرمایا دنیا کی قدر و قیمت میرے نزدیق مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ایک گھونٹ بھی اس میں سے نہیں دیتا یہ تمام کا تمام مومنوں کو مسلمانوں کو ملتا دنیا اللہ تبارک و تعالی کے غزب کی جگہ ہے دنیا کی محبت دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر اگر غالب آ جائے تو پھر یہ غزب کی جگہ ہے پھر یہ اللہ کا کہر و غزب کا انشانہ بنا جاتی ہے بندے کو امام ربانی نے اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں تو زیرو پوائنٹ پہ آگئی نا پھر تو پھر تو زیرو پوائنٹ پہ آگئی امام ربانی نے وہی بات فرمائی کہ دنیا کمینی یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کمی کمینی کم ترین شئے جسے ہم نے بہت اوپر کر دیا اسٹیٹس ہمارے بنے میں اپنے اپنے اسٹیٹس پہ ہم زندہی گزار رہے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی دین کا اسٹیٹس نہیں ہے نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کا نام کوئی اسٹیٹس ہمارے پاس نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ دین اسلام کا اسٹیٹس پہ ہمیں شرم ضرور آتی ہے دین اسلام کا اسٹیٹس لگاتے ہوئے نا اس میں ہمیں شرم آتی ہے لیکن اگر دنیاوی اسٹیٹس ہو تو ہماری گزار نہ کر جاتی ہے یہ ہے ہمارے ایمان کا حال اللہ معاف کرے ہم سب کو اپنے اپنی صلح کی ضرورت ہے حاجت ہے تو امام ربان پس فرمایا کہ دنیا کمینی کا کام جو کل کرنے والا ہے جو آج کرنے والا اسے کل پہ چھوڑ دو آج کرنے والا کام تھا اسے کل پہ چھوڑ دو اگر نہ بھی ہو سکا یعنی موت آگئی آج ہی موت آگئی کل نہیں دیکھی اگر نہ بھی ہو سکا تو فرمایا آخرت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن فرمایا دین کا جو کام جو خدا لمیزل کا جو کام تھا دین کا جو کام تھا جو آج کرنے والا تھا اسے آج ہی کرلو اسے کل پہ نہ چھوڑو کیوں کہ اگر کل نہیں آئی تو آخرت کا نقصان ہو جائے گا یہ احتیاطیں تھیں اللہ والوں کی ہم جن کے الحمدلہ نام لےوا ہیں وہ دین کو اس طرح فالو کرتے تھے وہ ہیل اجت سے کام نہیں لے ہمارے ہیل اجت بہت ہوتی ہے ہمارے ٹائمنگ بڑی ڈیلنگ بہت ہے اگلا جمعہ پھر اگلا جمعہ پھر اگلا جمعہ وہ جمعہ ہی نہیں آتا جس سے نماز شروع کی جائے وہ جمعہ ہی زندگی ہمارے پاس نہیں آ پاتا جس سے ہم بقاعدہ نماز شروع کریں اصل میں دھوکہ ہے نفس و شیطان کا دھوکہ ہے اس لئے فرمایا کہ اکل مندوں کی ڈائری میں کل کا لفظ نہیں ہوتا اکل مند کی ڈائری میں کل کا لفظ نہیں ہوتا امام عربانی فرماتے ہیں کل آتی ہی نہیں ہے نہیں دیکھی تو چلو ٹھیک ہے ذرا غور کہہ رہا ہے کتنی بڑی بات فرمایا کل آتی ہی نہیں ہے یہ وقت ہے ہمارا آج کا ٹائم ہے کل سندے ہوگا اچھا جب کل سندے آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا وہ پھر آپ کا ٹوڑے بن جائے گا وہ ٹومارو دن ہی رہے گا پھر ٹوڑے ہوگا تو یہ فرمایا کل کا جو دھوکہ ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے آئے گی ضرور مگر وہ آپ کی آج بن جائے گی فرمایا بچ تو تمہارے پاس جو وقت ہے وہ آج کا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس فرمایا جو وقت ہے وہ آج ہی کا ہے اگر دین کا کام کرنے کے حوالے سے اگر آپ نے جو آج کام جسے آج کی محفل تھی اب اس کو پھر ڈیلے کیا تھا کہ آنے کے سارے انظامہ موجود تھے لیکن پھر سستی کی بنا پر شیطان سستی دلاتا گروہ بھائی کہتے کہ چلو بھی کچھ اور کام دنیا کے حوالے نمٹانے وہ کر لیتے ہیں کرتے رہیں گے محفل باد میں یہ جو ڈیلے ہیں ہم اکثر مقاموں پر کر رہے ہوتے ہیں یہ ہی ہماری تباہی بربادی کا باعث ہے کہ ہم اللہ کے کام کو ڈیلے کرتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات جس میں ہمارے دنیا کے حوالے سے ہوتے ہیں ہم ان کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں تو خدا کے کام کو ماذا اللہ سیکٹ پہ لے جائیں گے تھرڈ پہ لے جائیں گے اور اپنا کام فرسٹ پہ رکھیں گے حضرت عباق صدیق رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ علیہ نشبندیہ کے امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے جو بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے کس کا فرمان ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ان کا لقب ہی صدیق ہے صدیق نہیں صدیق اکبر صدیق تو بہت سارے ہیں صدیق بہت سارے ہیں صدیق اکبر ان کی زبان سے نکلا آئی ہے کہ جن کی زبان سے ایک دفعہ نکل گیا تھا ایک جہاد ہوا تو ایک خاتوم تھی ضعیف ہو رہا تھی کام فرمہ واپس آ رہا تھا تو وہ اپنے بیٹے کے بارے پوچھتی تھی صحابہ اکرام کو رکھے کہ کیا میرا بیٹا غازی بن کے آ رہا ہے شہید ہو گیا تو بیٹا بھی ان کو بچہ بھی ایک ہی تھا تو صحابہ اکرام جو آتے ان کی حمد نہیں پڑھ لی تھی کہ صحابیہ کو بتا دے کہ ابھی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا شہید ہو گیا کہتا ہے پیچھے والے سے پوچھ لو اسے پوچھ لو اسے پوچھ لو اسے پوچھ لو وہ ہر ایک سے پوچھتی رہی ہے وہ کہتا ہے پیچھے والے سے پوچھ لو پیچھے والے سے اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعریف لے آئے پیچھے پیچھے صدیق ابوبکر بتاؤ میرا بیٹا آپ نے چہرے پر نگا ڈالی ماں کو دیکھا اس کی آنکھوں میں بیٹے کے پیار کی جلگ دیکھی فرمائے پیچھے آ رہا ہے آگے گزرنے والے سارے صحابہ اکرام نے کہا اپنے پیچھے والے سے پوچھنا وہ جانتے تھے شہید ہو گیا میدان جنگ میں دیکھ کے آ رہے تھے ان کی لاش کا مشاہدہ کر کے آ رہے تھے شہید ہو چکے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے جب آپ یہ فرمائے گزر گئے بڑیاں ایسے پیچھے کر کے دیکھا سامنے بیٹا آ رہا ہے سامنے بیٹا آ رہا ہے سامنے بیٹا آ رہا ہے یہ تو شور مج گیا یہ کیا ہوا جن صحابہ اکرام نے پنی آنکھوں سے دیکھا تھا صدیق اکبر نے بھی دیکھا تھا شہید ہو چکا تو بات رسول اللہ تک پہنچ گئی سرکار یہ معاملہ ہوا ہے بندہ شہید ہو چکا تھا وہ تو ٹھیک ہے شہید زندہ ہوتے ہیں لیکن یہ دنیا میں واپس آ جانا پھر ظاہری زندگی کے ساتھ واپس آ جانا یہ کیا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ کو طلب کیا اسی اسنا میں جبریل اسلام بھی آ گئے اللہ کا سلام اور پیغام لے کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام اشاء فرماتا ہے اور بات یہی ہے کہ وہ شہید ہو چکا تھا بات ایسے یہ شہید ہو چکے تھے آپ کے صحابی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کے صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا تھا ان کی زبان سے نکل گیا کے پیچھے آ رہا ہے آپ کے صدیق اکبر نے آتا ہے جھوٹ بولا نہیں انہوں نے یہ وہ زبانیں جس نے میراج کی بغیر دے کے تزدیق کی تھی ایک صدیق ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سچ بولنے والا بڑا سچ بولنے والا یہاں صدیق اکبر مانا ہے تزدیق کرنے والا اور بڑی تزدیق کرنے والا واقعہ میراج کی سب سے پہلے تزدیق آپ نے کی نا آپ کو صدیق اکبر لقب ملائی واقعہ میراج کی تزدیق کرنے کے اوپر تو جس نے واقعہ میراج کی تزدیق کی اللہ کے معبوب کی تزدیق کری بغیر بند دیکھے کری کوئی بغیر دلیل کے کری اللہ تعالیٰ نے اسی صدیق اکبر کی ریا رسول اللہ زبان کی لاج رکھی ہے آپ کے صدیق کی زبان سے نکل گیا تھا آپ کے غلام کی زبان سے نکل گیا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے بھیج دیا حق علیہ السلام نے فرما صدیق اکبر صدیق آپ نے یہ آپ تو جانتے تھے نا کہ وہ شہید ہو چکا پھر آپ نے عرض کی اثر کار بات یہ ہے کہ حقیقت واقعی بات یہ تھی کہ میں نے بھی دیکھا تھا کہ شہید ہو چکے تھے لیکن جب میں نے اس ماں کا چیرہ دیکھا نا تو مجھ سے نہیں بولا گیا اس کا ماں کا ایک بیٹا تھا تو مجھ سے نہیں بولا گیا کہ وہ شہید ہو گیا صبر تو وہ کری لیتی لیکن یا اس اللہ میرے دل نے گوارہ نہیں کیا تو میری زبان سے نکل گیا پیچھے آ رہا ہے تو حضر مسکرات یہ اللہ کے غلاموں کی یہ شان ہے رسول اللہ کے غلاموں کی یہ شان ہے تو رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ زبان کی علاج رکھی جا رہی ہے تو پھر رسول اللہ کے معاملات کو تو پہنچی نہیں سکتے بھئی پہنچی نہیں سکتے یہ تو وہ جن کی صوت ہیں بیٹھنے والوں کا حال ہے اب آجائیں دوبارہ آخری بات کی طرف ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم کیوں پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتا نماز میں ہم اور آپ ہمیں ٹائم بتا دیئے گا کتنا ٹائم باقی ہے ٹائم بتا دیئے گا ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں ہم ہر رکعت میں سور فاتح پڑھتے ہیں ایسے ہی کبھی ہم نے فکر کیا اور فکر کیا کہ نماز میں ہر رکعت میں سور فاتح پڑھنے کی تلقین ہمیں کیوں ہیں سور فاتح کے بغیر نماز نہیں ٹھیک ہے سور فاتح کیوں ہر نماز میں ہر رکعت میں سور فاتح ہر رکعت میں سور فاتح باقی کو ہم چینج کر لیں لیکن اتداء آپ نے سور فاتح سے کرنی ہے کیوں اور بھی سورتیں بڑی متورک ہیں سور فاتح ہی کیوں سور اس میں بھی حکمت ہے وہ فقر آپ کو ارس کر دے سور فاتح اصل میں اگر یہ فقر کہے کے ایک اپلیکیشن ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خود سکھائی ہے جب آپ اپنی بات اپنی ڈیمانڈ آپ کسی ادارے میں اگر کام کرتے ہیں یا کسی ادارے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اگر کرتے ہیں تو اپنے کچھ ریلیف لینے کے لیے اپلیکیشن بڑوں کو اور اگر کسی ادارے میں آپ نے جانا ہے تو اس میں بھی آپ نے اپنی ڈیمانڈ بھی لکھنی ہے آپ سیلی کیا لیں گے بغیرہ بغیرہ وہ اپلیکیشن ہی ہوگی جس میں آپ کی ڈیمانڈ ہوں گی وہ اپلیکیشن ہوگی اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مانگنے کا اپنا ایک طریق ہے ہم اپنے طریق سے مانگتے ہیں اور ایک طریق اللہ نے ہمیں خود سکھایا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر بطور اپلیکیشن کے ہیں جب ہم کسی بڑے کو لیٹر لکھتے ہیں یہ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو یقیناً اوپر آپ کچھ عزت والے جملے لکھتے ہیں عزت محب محترم جناب کبلا وکرہ وکرہ ایسی ہوتا ہے الحمد و شریف سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بعد شروع ہو رہی ہے اب آپ اللہ کو اپلیکیشن دے رہے ہیں اور یہ اپلیکیشن اللہ خود سکھا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اب آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی جس کو آپ اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں اللہ تعریف کرنے کا انداز بھی خود ہی سکھا رہا ہے اور یہ اس کی بارگاہ ہے نا تو یہ حقیقی معنوں میں وہ جو سکھا ہے وہ ہی اس کے لائق ہو سکتا ہے ہم وہ الفاظ لائی نہیں سکتے ہم وہ الفاظ کچھ بھی کر لیں کتنے ہی الفاظ چن چن کے لے آئے نا اپنی کوشش سے لیکن وہ جو اس کی بارگاہ ہے اس کے اپنی الفاظ ہوں وہ ہی اس کے لائق ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکل عل کر دی تم اپنے الفاظوں میں مانگو گے مانگتے رہو مگر میں خود تمہیں سکھا رہا ہوں اور یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے یہ سورہ فاتحہ کسی اور امت کو ملی نہیں یہ انداز ہے طلب کسی اور امت کو سکھایا نہیں گیا فرمائے مجھ سے اس طرح کہو الحمدللہ رب العالمین پہلے میری تعریف کرو نا ایسے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ہم مانا تعریف تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لئے ہیں عالم نہیں کہا ایک عالم نہیں ایک دنیا نہیں عالمین ساتو آسمان ساتو زمین اس میں جو کچھ ہے سب کا جو رب ہے نا بس تعریف کے لائق وہی ہے یہ آپ نے لکھ دیا الحمدللہ رب العالمین لکھنے سے مراد ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اچھا یہ تو وہ رب ہے کیسا اب اسی کو اس کی شان بتائی جائے تاکہ اسے پیار آئے الرحمن الرحیم صفت رحمان اور صفت رحیم رحم انتہائی رحم کرنے والا اس جس طرح رحم کرنے والا کوئی نہیں یا اللہ تُو تو رحمان ہے اور رحمان کے بعد تُو رحیم بھی ہے کہ تجھ جیسا تو کوئی رحم بھی نہیں ہے کون سکھا رہا ہے الفاظ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے میری طریف مجھ سے ایسے کرو مجھے تم خود بتاؤ میری بات میری صرف مجھے تم خود بتاؤ الرحمان الرحیم تُو رحمان بھی ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے اس کے آگے پھر کیا کہتے ہوں مالکی یوم الدین وہ جو آخری دین آنے والا ہے آخری دین سے مراد یوم حشر جس دن کسی بادشاہ کی بادشاہ نہیں چلنے والی ہے اس دن ایک کی بادشاہ ہو حقیقی بادشاہ ٹھیک ہے مالکی یوم الدین اس روز جزا کا مالک مالکی یوم الدین اس روز جزا کا تُو مالک ہے اب یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا جو آپشن تھا وہ پورا ہو گیا آپ نے یہ ہوتا نا اب جب اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اوپر والی کی بڑائی ہوتی ہے دو تین لائنوں کے اندر یہ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ اپنی بیاد کرتے ہیں اب اللہ نے اپنی بڑائی کروانے کے بعد اب تم اپنی بات کرو یہ تو میری تم نے بڑائی کر لی اب تم مجھ سے اپنی لئے طلب کرو تم نے طلب کیا کرنا ہم نے کہا کار کوٹھی بنگلا اچھا کوئی گھر بغیرہ پروپرٹی ہو جائے ہماری طلبیں یہ ہیں اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ جب تم نے مجھے کہا ہے نا کہ میں رحمان بھی اور رحم بھی ہوں تمہیں بتاتا تمہیں مجھ سے کیا مانگنا چاہیے جو تمہارے یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے آگے ہم کہتے ہیں یہ بھی اس تاریخ جملے میں آگیا اس کے بعد آپ نے کیا کہا دعای انداز کہ مجھ سے طلب کیا کرو اہدن السراط المستقیم بنیادی چیز ہے بنیادی چیز سراط مستقیم پر قائم رہنا حالات جیسے بھی ہو جائیں مگر بندے کے قدم سراط مستقیم سے نہ ڈگمگائیں مگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے ذرا سے مسائب آ جائے معاملات میں تغیر آ جائے تو ماذا اللہ ماذا اللہ نفس و شیطان ہمارے قدم خدا کے ذات پر یقین سے ادھر ادھر کر دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اسی کا پھر خمیازہ یہ بھگتتے ہیں کہ پھر وہ مایوسی کی طرف جا کے حرام موت گلے لگا لیتے ہیں سراط مستقیم پر قائم رہنے والا بندہ حرام موت نہیں مارا کرتا ایدن سراط المستقیم یہ مجھ سے دعا تم یہ مانگو کہ تم سراط مستقیم پر مرتے دن پر قائم رہو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے آگے کیا ہے سراط اللہ زینہ ان امتا علیہم وہ کون سا راستہ ہے وہ کون تا سراط مستقیم سراط مستقیم کی بات ہے اب سراط اللہ زینہ ان امتا علیہم یہاں پر اللہ انعام کا ذکر کر رہا ہے کہ جس راہ پر چل کر انعام دیا جاتا ہے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں ہمیں اس راستے پر چلا وہ تیرے بندے جن پر تیرا انعام ہوا ہے اب اللہ ہمیں خود کہہ رہا ہے اب دعا اپنے سے منگوا رہا ہے اور بیچ میں پھر بندوں کو لے آیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو کہ وہ جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ہے ہمیں ان کے راستے پر چلا پتا چلا سراط مستقیم کین کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوتا ہے انبیاء اللہ علیہ السلام پر شہدہ پر صدقین پر صالحین پر اولیاء کرام پر یہی لوگ ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں یہی لوگ ہیں یہ کٹیگریز ہیں اب ہم اللہ ہمیں خوب بتا رہا ہے سکا رہا ہے توجہ دلا رہا ہے کہ تمہیں انہی کے نقش قدم پر چل کے آنا ہے سراط مستقیم کے راستے یہی ہیں میری طرف آنے والے انہی کو فالو کرنا ہے تمہیں انہی کی طرز زندگی اپنے زندگی کو ڈالنا ہے یہ نماز میں کہہ رہے ہیں ہم نماز میں ہیں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم نے کہا فرض ہے اس لیے پڑھتے ہیں ابھی تو نماز ہے بہت کچھ باقی دیتے ہیں سورہ فیدہ چل رہی ہے سراط اللہ زین آنمت آلہ جن بندوں پر انام ہوا اس راستے پر چل کے اس کے آگے غیر المغدود علیہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غزب نازل ہوا ہے جن پر تیرا قہر نازل ہوا ہے جن پر تیرا غصہ جن پر تیرا عذاب اترا ہے ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلانا یعنی وہاں سے ہمیں محفوظ رکھنا ولد دوالین ولد دوالین نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ پر آئے اور بھٹک گئے ایسا بھی ہوتا ہے لوگ راست پر آکے پھر بھٹک جاتے ہیں گمرا ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اکادیانی یہ آسمان سے تو نہیں ٹپکے نا مسلمانوں ہی میں سے تو نکلیں یہ مسلمانوں ہی میں سے نکل کے مرتض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے چودہ سو سال گموں پہلے ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائیے کہ تم ہر نمازیں مجھ سے ہی دعا مانگے ولد دوالین کہ ان لوگوں میں بھی ہمیں شمار نہیں کرنا یا شاملیہ ان سے بچانا کہ وہ جو راہ پر آکے بھٹک جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا آخر میں آپ کیا کہتے ہو ولد دوالین کے بعد آمین آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑے زوڑوں سے کہتے ہیں ہم لوگ امام صاحب دعا مانگتے ہیں آمین اللہ آمین اللہ آمین آمین کا مطلب ہے کیا دعا تو امام صاحب مانگ رہے ہیں پیچھے ہم کہتے ہیں آمین 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 ہاں کیا مطلب ہوتا ہے ہمارا جو مانگنے والا جس نے چونہ جس نے امام ہے یا اللہ جو ہمارا امام صاحب مانگ رہے ہیں جو اس نے دعا مانگی ہے یا اللہ ہی جو مانگی ہے ایسا ہی عطا کر دے ایسے ہی عطا کر دے انہوں نے کہا یا اللہ مدینہ دیکھ آمین ایک نے کہا مدینہ دیکھا سورے بولے آمین یا اللہ ایسا ہی کر اتنی زیادہ تقرار آئے گی آمین مانے کسرت تقرار اس بات کے اوپر دعا ایک تھی ایک زبان پہ تھی اور آمین کی کسرت یا اللہ کر 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 اب یہ تقرار ہے نا کرنے کی جب کسرت میں آتی ہے نا تو پھر حضور نے فرما جا چالیس آدمی جماعتیں موکہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اجتماعی دعا میں اجتماعی معفلوں میں ایک فائدہ ہوتا ہے پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ پیارا بیٹھا ہے کس کی آمین پہ سپا کام بن جا ہے تو یہ ہماری جو عبادات ہیں ہمیں جوڑے رکھنے کے لئے ہیں جدہ کرنے کے لئے نہیں ہیں نماز باجماعت کا حکم کیوں ہیں بس یہ آخری بات کل نماز باجماعت کا حکم کیوں ہیں ستر درجے زیادہ ثواب اکیلے پڑھنے سے ستائیس ستائیس درجے زیادہ ثواب اکیلے پڑھنے سے کیوں بھئی اس لئے کہ مسجد اللہ کے گھروں میں جا کے پڑھی جائے گی اس لئے ستائیس درجے زیادہ افضل ہے یہی ہے ہم نے تو یہی جانا ہے کیونکہ ہم تو صرف سواب کو دیکھتے ہیں حکمت کو نہیں جانتے ہیں نہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہماری نظر سواب پہ اس پہ سواب کتنا ملے گا اس پہ سواب کتنا ملے گا اس پہ سواب کتنا ملے گا سواب کی اس کے پاس کوئی کھمی نہیں ہے وہ تو اپنا آپ دینے کو تیار ہے میں خود تمہیں مل جاؤں گا سواب تو ایک طرف گیا سب کچھ تجھی سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر سب کچھ کاش ہماری دعا یہ ہو جائے سب کچھ تجھی سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد مر کر جڑ پکڑ لو جڑ پکڑ لیں تنہ شاق پھل پھول سب اسی میں آ جائے گا ہم تنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر جڑ کو کابو کریں اس کو پکڑ لیں اس کو پکڑ لیں آپ کی اصل میں محبت ہے شکیر کو بار بار یہ بات کی نہیں پڑتی آخری بات آخری بات دیکھیں پھر دوسری بات یاد آئیتی ہے ایک بزرک تھے یہ بات یاد رکھنا ہم یہاں سے شروع کرتے دوبارہ اس کو اس بات کی اوپر ایک بزرک تھے وہ گئے سنا کہ کوئی صاحب ہیں آخری بات پھر دوسری بات جنات کابو کرنے کا عمل ہے سفر کر گئے ان کے پاس راستے سے ان کے لئے کچھ انہوں نے پھل بغیرہ بھی لے لئیے پیسے کم تھے تو کچھ پیسے بچا لئیے کچھ پھل دل میں بڑے متاثر ہوئے کہ یہ پتا تھا کہ میں پیسے کم ہیں واقعی ہستی ہے کوئی ہمارے میار یہی ہے جو یہ بہا بتا دیں جیب میں کتنے پیسے وہ پہنچا ہوا ہے ہمارا میار یہی ہے تو انہوں نے واقعی پہنچی ہستی ہے جس کام سے میرا کام ہو جائے خیر آنے کا مقصد بیان کریں حضرت آپ کا شورہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس جنات قابو کرنے کا حمل ہے پھر میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سکھا دیں گے لیکن سکھانے پہلے ہماری ایک بات سن لو پھر آپ کی مرضی ہے سنائیں بات یہ کہ جب میں خود اس کا چلہ کر رہا تھا جنات کو قابو کرنے کا جب چلہ کر رہا تھا یہ کافیلوں کو شوق ہوتا ہے جنات قابو کرنے کا یہ فضول کا شوق ہے یہ بات پوری ہوگی تو سنجھ میں آجائے گی فضول کا شوق ہے تائم ضائع کرنے والی بات کسی کو کیلی بنانا کون سا مردان مردوں کا کام میں ایک ازاد مخلوق ہے کس کو اپنے آپ کو کسی کی گرفت میں دیو کس کی قید میں دو جب وہ خود تمہاری طرف آ جائیں تو انہوں نے کہا سنو میری بات سنو جب میں چلا کر رہا تھا تو میرا چلا آخری مراحل میں تھا تو میرے پاس جن شہنشاہ جنات آیا اور شہنشاہ جنات نے آکے مجھ سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو چلا کر رہا کیوں کر رہے ہو آپ لو قابو کرنے کے لئے پھر کیا ہوگا آپ طاقت ہے آپ کی ہے تو پھر کیا ہوگا ہم تمہارے غلامیوں میں آجائیں اور کیا ہوگا تمہارے کام کریں گے بھولا گاتے ہو مسلح بیٹھتے ہو اور پھر اپنا چلا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہو اس سے صرف ہم تمہارے قابو آئیں گے یہی نہ اب میں تمہیں ایک بات بتاؤ بتا ہوں شہنشاہ جنات نے کہا بھولا ہاں بتائیے بات بڑے دد دل والی بھی شہنشاہ جنات نے کہا بندے تو ہمیں قابو کرنے کے لئے آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے آدھی رات کے بعد اٹھتا نفس پہ گران گزرتا ہے خوشی خوشی کون اٹھتا لیکن اپنے نفس کی خاطر اپنی مفادات کی خاطر جن قابو کرنا ہے تو آدھی رات کے بعد خوشی خوشی اٹھتا ہے سردی ہو یا گرمی موسم کیسے آپ نے گھسل بھی کرنا ہے یہ شرط ہی آدھی رات کے بار اٹھتا آپ نے گھسل بھی کرنا ہے اور جان آماز بیٹھ کے گھنٹے دو گھنٹے آپ نے پڑھائی بھی کرنا ہے صحیح ہو یا نہیں ہو پھر کوئی بات نہیں آپ نے بیٹھ آنا آکھ شرائط میں باہر نہیں نکل سکتے آپ تو تیری طبی صحیح ہو یا نہیں تو نے آدھی رات کے آدم اٹھنا ہے ہمارے لئے بولا جب ہمارے لئے ہمیں قابو کرنے کے لئے آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے تو ہم ہی تیرے قابو میں آئیں گے میں تجھ نسخہ دے جا رہا ہمارے لئے نہیں اپنے رب کے لئے اٹھ پوری کائنات تیرے قابو میں آجائے گ اس کو پکڑنا جس کبز و قضرت پر سب کچھ ہے اللہ نے فرمائے نا میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا لیکن رب کا بننا میں بہلا مشکل لگتا آسان ہے اسی کا بننا ہمارے نزدیک مشکل ترین ہو گیا اور شیطان کا بننا اس کا ہو کے چلنا دنیا کی محبت میں یہ بات سمجھانے کے فقیل بیاد آگیا کیا کہہ رہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے جب نماز پڑھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب تم صفوں میں صف بناو آپ مسجد میں دیکھتے بھی ہیں آواز لگا جاتا ہے کندے سے کندہ ملا کے سب سیدھا کندے سے کندہ ملائے بھی لائن بن سکتی ہے پھر یہ جملہ کندے سے کندہ ملاؤ یہ مولیوی کا جملہ نہیں ہے آقا علیہ السلام کا جملہ ہوا رکھ ہے نماز میں کندے سے کندہ ملاؤ یعنی لگ کے کھڑو ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے بازو تچ ہو جائیں دوسرے کے ساتھ اس طرح دوسری اس کے آگے فرمایا کہ نماز میں دو نماز کے درمیان جو گیپ رہ جاتا ہے اس میں شیطان آجاتا ہے اس میں شیطان آجاتا ہے اب یہ کندے سے کندہ ملانا اور درمیان میں گیپ رہ گیا تو شیطان آگیا یہ کیا ہے اگر بیچ شیطان آبی کیا تو ہم تو پھر نماز پڑھ رہے نا بیچ میں شیطان آجاتا ہے آپ یہ نہیں کہ تمہاری سجدے کی جگہ شیطان آئے گا نہیں کہ سجدے کی جگہ تمہاری نماز میں شیطان آئے گا نہیں کہ بیچ میں شیطان آئے آئے تو آتا رہے کیا فرق پڑھتا ہے فرق پڑھتا جب ہی تو بتا رہے گی بیچ میں شیطان آئے کندے سے کندہ ملانے سے مراد کہ گھر پہ نماز پڑھنا اور مسیح مناس پڑھنے کا فرق اور عجر و سواب ویلی اس کی زیادہ کیوں ہم جب اپنی معاشرتی زندگی میں ہوتے ہیں ہم گھر میں ہوں مولے میں ہوں اپنی برادری میں ہوں تو ہر جگہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے جہاں چار آدمی ہوتے ہیں اختلاف رائے ہو جاتا ہے بعض اختلاف رائے بڑی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے ایسی ہوتا ہے نمازی دونوں ہوتے ہیں نمازی دونوں ہوتے ہیں وہی پکا نمازی پانچ پکا بلکہ تاجت گزار رہے ہیں لیکن اختلاف رائے ایسا ہو گیا کہ اب ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے چلو یہ ہاتھ کہا نہیں ملا رہے مزید سے باہر اختلاف رائے ہوگے مزید سے باہر اب ہیں نمازی دونوں اب اختلاف رائے تمہارا باہر ہوا ہے تم نمازی بھی ہو اللہ کا نام لینے والے بھی ہو اب جب تم باہر نہیں مل لے ہو اب اللہ تم مزید میں بلائے گا اور جب مزید میں آگے اور جب سب بنے گی اور رسول اللہ کا حکم آیا جا گیا کندے سے کندہ ملا وہ ہاتھ ملا نہیں چاہ رہے تھے سرکار کہہ رہے اپنا بازو ملا اس سے یعنی اگر یہ فقیر سب میں کھڑا ہوا ہے اور ان کا اس فقیر سے کوئی اختلاف ہے اور یہ آگے یہ دیکھیں کہ یہاں تو یہ بندہ کھڑا جسے میرے اختلاف ہے تو میں یہاں نہیں کھڑا ہوتا میں جا کے اس طرف کھڑا ہوتا ہوں تو با نماز با جماعت کا مقصد بیچ میں شیطان آ جاتا ہے اگر جگہ بھی چھوڑو گے اگر یہ آئے اور جگہ دیکھے کھڑو گئے کہ میرے اختلاف چلنا ہے تو میں اپنے کپڑے بچا کی کھڑا ہوں تو ہم نے خود نماز میں عبادت میں آنے کے باوجود بھی وہ جو باہر شیطان تھا اس کو خود دعوت دی کہ آجا بیچ میں آجا وہ نہیں آیا دعوت دے کہ ہم نے بلایا آجا تاکہ ہمارے دل ملے نماز کی حالت میں بھی نہ ملے اللہ کی باردہ میں کھڑے ہو کے بھی دل نہ ملے آج جماعتیں نمازیں پڑھ رہے ہیں دل نہیں ملے نماز کی حکمتیں بھول گئے جماعت کی حکمتیں بھول گئے عجر و سواب پہ نظر رہ گئی اور اس کا جو طریقے کار تھا نماز کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کرنا ہم بھول گئے سرکان نے فرمایا سب کو سیدھا کرو سیدھا کرو اگر سف میں ٹیڑا پن ہوا تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دے گا ہم ریکوائرمنٹ بھول گئے وہ سب ادھر سے آگے ہو رہا ادھر سے پیچھ ہو رہا جلدی جلد نیت باندھو چلو پڑھو نماز ہر ایک چیز دنیا میں ایک طریقہ ہے آپ آپ کے اپنے آفیس کے اندار ایک دسیبلی ہوتا ہے آپ کتنا خیال کرتے نہیں کرتے اگر اپنے جنہی داروں میں کام کرتے ہیں جو بھی کام کر جہاں بھی کرتا ہے دسیبلی اگر خیال نہ کریں تو آپ کو کھا رکھا جائے گا پھر آپ کچھ لینے جیسے رہیں گے اپنے ادارے سے بات کرنے سے ہوں کی اپنے آفیس سے میں آتا بھی لیٹ ہوں لیکن مجھے یہ چاہیے میں جاتا بھی جلدی ہوں آؤٹ آف رائم لیکن یہ ریلیف چاہیے چھٹے ہیں بہت کرتا ہوں لیکن تنخواہ مجھے پوری چاہیے کون دے گا دنیا میں دنیا قانون اس بہت دور کی بات فالو بھی کر تو اپنی مرضی کی مطابق کریں تو یہ جو عبادت ہے فقیر نے شروع میں کہا عبادت ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ کو ہمارے سجدوں کی حاجت نہیں ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے تو آئیے عبادت کریں چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہوتی ایک لباس کے اندر ہوتے ہوتے نہیں ہوتے اپنے مقام مختلف معاملات وہاں پر کتنا اختلاف ہو لیکن وہ سب ایک لباس میں ہیسی ہوتا ہے تو ہم نے تو اسے حج سمجھا کہ فرض ہو گیا تھا چلو کر کے آگئے ہم نے یہ کر کے چلو کرز اتر گیا فرض ہو گیا تا کرز اتر گیا وہاں سے ہو کے جو آئے وہاں جو ارکان ادا کی ہیں اس میں حکمت کیا تھی اس سے کیا شیطان کو کنگر یا ماننا ہم نے کہ ابراہیم کی سنو ادا کی یہ ہے تو ہم نے سامنے والے کو شیطان جانا وہ تو پتھر کی ایک انشانی بنا دی گئی ہم نے اس کو لگے لیکن در حقیقت اس میں حکمت کیا تھی شیطان کو کنگر یا مارنے میں وہ جو آپ کے اندر شیطان کا بھی استاد بیٹھا ہے اس کو لگنی چاہیئے کنگر یا اس مقام بے جا کے وہاں جب کنگر لگے تو دھچکہ یہاں لگنا چاہیے کہ میں ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کر باتا شیطان کام صرف وست وست بیدا کرنا خیال بد ڈالنا اس کو پائے تکمیل ہم خود پہنچاتے باتیں بہت ساری ہیں آپ کا بہت ٹائم لے لیا آپ نے اس فقیر کو اتنا سنا آپ کی مہربانی باتیں کرنے کا مقصد تک فقیر کو بیان کرنا نہیں آتا تقریق نہیں آتی گوھر بھائی جانتے ہیں جنہوں نے محبت بھولا لیا اللہ تعالی اس کے رسول کی محبت کی باتیں ہو گئیں بس یہ یہ جہاں بھی رہیں مقصد زندہی کو سمجھیں مقصد بندہی کو سمجھیں بندہی کی حکمت کو سمجھیں عبادات کی حکمت کو سمجھیں قرآن کی تلاوت نہ ہو قرآن سمجھ کے پڑھا جائے سمجھ کر پھر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس سے ڈیلیور امت کے جو سرکار نے کام لگایا وہ کیا ڈیلیور پہنچا دو میری طرف سے فقط ایک آیت ایک آیت اس بات پہ فقیر ابھی دو گھنٹ اور بول سکتا ہے پہنچا دو میری طرف سے فقط ایک ہی آیت سرکار نے نہیں فرمایا کہ پورا قرآن پڑھ کے کسی کو سنا پندرہ پارے پڑھ کے سنا پورا سپارہ میری طرف سے کسی کو دو پوری سورت سورت بھی نہیں آیت 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 بس سور بکر تو نہیں وہ فرمایی سور بکر پوری کسی کو مہی تو جا کسی نہ دو پھر تو ہم سر پکڑ کے بیڑی آتے ایک آیت پہنچانے کے لئے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے کیوں کہ دنیا بولے کی مولوی بن گئے ہو بس یہ تو تانہ ملے گا اللہ کا قرآن سنانے پہ اگر کوئی مولوی کہتے ہیں ماں بین کی گالی بکے خوشی سے رو خوشی سے رو انہوں نے رب کے قرآن کے لئے سر کلم کروا دی امام علی مقام رضی اللہ تعالی کا سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا نا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہے جان دے کر اور ہم انہی کے ماننے والے ہیں امام علی مقام کے ہم اپنی جھوٹی عزتیں بچاتے کو یہ ہو گیا یہ ہو گیا وغیرہ یہ اس دھوکے میں سے نکل آئے اب ٹائم بہت کاف سا رہی ہے فقیر اپنے معافل میں کہتا رہا اب گئی ہے قیامت کی طرف آپ ایمان سے بتائیں آپ جمعہ کتنی جلدی آتا ہے آپ اندازہ کر رہے ہو پہلے جمعہ کا انتظار ہوتا تھا جمعہ آنے میں انتظار ہوتا تھا اب ایسا لگتا بھی دو دن تو جمعہ گیا جمعہ پھر آ گیا عید کا انتظار ہوتا تھا اب تو ایسا لگتا چھ مینے بعد گئی ایسا ہو رہا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے وہ چوبیس گھنٹے گزر رہے پھر یہ کیوں کیوں لگ رہا کہ دن جلدی تیزی چوبیس گھنٹے ہی ہیں اور پھر ٹائم جلدی کیسے گزر رہا ہے کیوں وقت میں برکت اٹھتی جا رہی ہے یاک علیہ السلام کے حدیث ہے کہ قرب قیامت میں کی ایک واضح نشانی یہ ہوگی کہ ٹائم بہت جلدی تیزی کے ساتھ گزرے گا سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے مہین ہفتوں کی طرح گزر گزر سرکار کے موہ سے جو نکل گیا ہمارے سامنے آخری بات سب کے لئے دعا بھی کرنی ہے ہمارے فلسطینی بھائی آپ سب جانتے ہیں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالی تمام تر اسلام ممالک کو غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ وہ ان کی مدد کے لئے کھڑے ہو جائیں ایک زبان ہو جائیں اپنے محمد بھائیوں کے لئے جہاں بے انتہا ظلم کیا جا رہا ہے کہ چھوٹے ننے ننے معصوم بچے اپنے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں تو ہمارے والدین و جدار ہمارے کٹے پٹے ہاتھوں سے ہمارے نام دیکھ ہماری لاش کا پتہ کرنے کوئی تیار نہیں ہے یہ بھی بشارت حضور علیہ السلام دے گئے تھے صحابہ کروں کو بتائے ایسا ہوگا مسلمانوں کی کسرت ہوگی لیکن ان کا حال ہی ہوگا کسرت ہونے کے باوجود ان کا حال طاقت بھی ہوگی لیکن ان کا حال کیا ہوگا فرمایا ان کا حال ہی ہوگا بھوسے بھوسے کو پانی پہ چھوڑ دو تو اس کا ایک ایک تین کا تیرنا شروع کر دیتا ہے اس میں یونیٹی نہیں رہتی تو اب مسلمانوں میں یونیٹی تو رہی نہیں ہر مسلم الگ الگ ہے اپنے اپنے مفادات کی بات ہو رہی ہے تو جب تک یونیٹی تھی تو ایک جسم واحد کی یونیٹی رہی نہیں تفرق بازی ہو گئی الگ الگ ہو گئے تو اب وقت ہے اپنا اپنے ایمان بچانے اپنا عقیدہ بچانے کا اپنے اصلاف جو دین انہم تک پہنچایا اس کو سیف کرنے کا آج یہ وقت ہے تو اس کی چھوٹی موٹی معافلے کرتے رہتے اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اب جو ٹائم ہم پاس لے گیا اگر ہو سکے تو ہم اس کو سیف کر لیں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سہی مانا میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور حمد فرمائے دورانے بیان ہونے تمام غلطیوں کو تائیوں کو اللہ تبارک تعالی درگزر و محب فرمائے آپ سب کہانا اس فقید کا یہاں پرانا اپنے بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے اور اپنے ذکر اذکار کی معافی اسی طرح تا دم آخر ہمیں سجانے کی توفیق اور حمد فرماتا رہے